بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیراس خان پروگرام میں خوش آمدید میرے ساتھ ہے ازاد جمہو کشمیر مصفر آباد سے ازاد کشمیر کے سابق چیف چسٹس صناب سید منظور گیلانی صاحب السلام علیکم شیراس صاحب سارے سوال کرنے اور ان سوالوں میں ازاد کشمیر سے متعلق بھی ہیں اور مقبضہ کشمیر سے متعلق بھی بہت سارے سوالات ہوں گے یہ جو کشمیری شاعر ہیں سید احمد فراد ان کی بازیابی کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا حکومت پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے سید احمد فراد کو ازاد کشمیر حکومت کے حوالے کر دیا ہے جو کہ ایک فارن ٹیریٹری ہے تو ہم جو پاکستانی یا کشمیری ہیں وہ تو ازاد کشمیر اور پاکستان کو فارن ٹیریٹری ایک دوسرا کا علاقہ نہیں سمجھ دیتے ہم سمجھ دیتے کہ ہم ایک ہی ہیں تو یہ حکومت پاکستان کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے ازاد کشمیر کو فارن ٹیریٹری ڈیکلیر کر دیا اور یہ موقف عدالت کے سامنے پیش کیا دوسرا یہ سوال تھا ہے سر کہ یہ ازاد کشمیر سے پاکستان کی آئینی اور دستوری رشتہ داری کیا ہے انفارچنیٹلی سنجیدگی کا فقدان ہے اور پرسپشن کا فقدان ہے باقی کوئی چیز نہیں ہے ازاد کشمیر اور پاکستان اور بلکل انہی جذبات اور خیالات آزاد کشمیر میں بھی موجود تھے جو باقی پاکستان میں ہیں فرق صرف تھیوری کا اور پریکٹس کا ہے تھیوری جو ہے وہ کانسٹویشن ہے کانسٹویشن میں آزاد کشمیر کے لفظ نہیں لکھا گیا ہوا ہے اس میں کوئی شکش ہوئے کی بات نہیں ہے اور پریکٹس یہ ہے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے باقی صوبہ میں ہو رہا ہے جس بیسس بھی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو یون جو ریزولیشنز ہیں یا یون جو قرارداد ہیں ان کی روشنی میں پاکستان کے ہائی کمانڈ کے زیر احتمام تسلیم کیا گیا ہے ایک ڈیمارکیٹڈ ٹیرٹری ہے اور ڈیمارکیٹڈ ٹیرٹری جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے اور اس حوالے سے پاکستان نے آزاد کشمیر کو ایک کانسٹویشن دیا ہے یہ بات کلیر ہو جائے کہ آزاد کشمیر نے اسمبلی نے خود اپنا آئین نہیں بنایا ہوا ہے یہ آئین گورنمنٹہ پاکستان نے دیا ہوا ہے اسمبلی نے کنسٹڈر کر اس کو مینوان پاس کر دیا ہے اس حوالے سے یہ بات کہنی کہ آزاد کشمیر جو ہے پاکستان کی ٹیرٹری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ کا فقدان ہے یہ سنجیدگی کا فقدان ہے یہ تفہیم کا فقدان ہے پرسپشن کا فقدان ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں مجھے یاد پڑھتا ہے کہ میں نے ایک بار سپریم کورٹ پاکستان میں اپنے ایک رائٹ کے بارے میں پیٹیشن کی تھی وہاں ایک دن ایٹانی جنرل نے ریڈنی سٹیٹمنٹ دی کہ آزاد کشمیر جو میرا موقف تو اس کو تصنیم کیا کہ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور اس حوالے سے پاکستان اس کو ایک صوبے کے طور پر رن کر رہا ہے اور دو دن کے بعد اس نے دوبارہ دے دی اور پہلی کو منسوخ کیا کہنے کہ جس ملک کا جس ملک کی کرنسی چلتی ہو جس ملک کی فوج اس کو ڈیفرنڈ کرتی ہو جس ملک نے اس کو آئین دیا ہو جس ملک کا وزیر آزم آزاد کشمیر کے میجر اف دا سجج موش اف دا سبجیکٹس کا چیئرمین ہو اور قانون سازی اور پالسی سازی فیصلر سازی کے اختیار جس کے پاس ہو اور آپ کہیں کہ اس کو ہماری ٹیرٹری نہیں ہے پاکستان کی ٹیرٹری نہیں ہے تو پھر ایک اور ملک ہماری ہمسائی کی بھی بیٹھ ہے جو کہتا ہے میرے ٹیرٹری ہے پھر آپ اسے موقع کو تسلیم کر رہے ہیں اس کے موقع کو تقفیر دے رہے ہیں یہ بڑی انہونی سی بات ہے آزاد کشمیر اسے ٹیرٹری انڈر کنٹرول آف پاکستان آف کورس یہ ڈسپیوٹڈ ضرور ہے کوئی شکی بات نہیں ہے یون کی قرارداد ہیں اور انڈیا پاکستان نے اس کو مانا ہے ڈسپیوٹڈ ضرور ہے لیکن ڈسپیوٹڈ دے دنیا میں بہت ساری علاقے ہیں مثلا عرونہ چل پردیش ہے انڈیا کا انڈیا کے قبضے میں چائنہ اس سارے عرونہ چل پردیش کو کلیم کر رہے ہیں لڈاہ کے بیشتر حصے کو کلیم کر رہے ہیں لیکن ڈیٹ 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 مین کہ وہ لڈاہ کی ٹیرٹری ہو گئی وہ تو ہندوستان کے پاس ہے دوستان کی ٹیرٹری ہے آزاد کشمیر کو سیز فائر لائن کے ذریعے ایک ڈیویجن ہوا ہے اور جو جس کے کنٹرول میں ہے اس کی ٹیرٹری تسلیم کیا گیا ہے وہ ٹیرٹری فائنل اس کی لیجٹی میٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے کوئی شاکی بات نہیں ہے لیکن فاردر ٹائم بین آزاد کشمیر is very much پاکستانی ٹیرٹری جو اب دو تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئے تو آئین پاکستان نے دیا ہوا ہے آزاد کشمیر آزاد کشمیر کو پاکستان ایک صوبے کی طرح چلا رہا ہے جس طرح باقی صوبے کا اختیارات حکومت پاکستان کے پاس ہیں جس حد تک ہیں اسی حد تک آزاد کشمیر کے بھی ہیں انہی کی آفیسر یہاں آکے آپریٹ کرتے ہیں فائنانس ان کی ذریعے ہوتا ہے یہ جتنی باقی صوبے میں ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہے اتنی آزاد کشمیر بھی ہوتی ہے آئین میں لفظ درج نہیں ہے لیکن دو نوٹفکیشن اگر گورنمنٹہ پاکستان نے کیے ہیں کہ گوھ کے آئین میں یہ پاکستان کی تیریٹری درج نہیں ہے لیکن اس کو تمام پرپسز کے لیے فرال پریکٹیکل پرپسز تیریٹیڈ ایز ایٹریٹری آف پاکستان وہ تو ٹھیک بات ہے تو وہ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ تیریٹری لی ان کا اختیار آزاد کشمیر پہ ہے وہ آزاد کشمیر میں انٹر ہو گیا ہے پاکستان ان کی تیریٹری ہے لیکن آزاد کشمیر کو کارسپانڈنگلی پاکستان کے اندر کوئی رائٹس نہیں پاکستان ایک صوبے کے طرح چلائے جا رہا ہے لیکن صوبے کے جتنے حقوق ہو سکتے ہیں جتنے رائٹس ہو سکتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو پاکستان کے اندر میں اثر نہیں ہیں یہ خلاب موجود ہے جو لوگوں کی سمجھ نہیں آتا ہے آپ یہ کہہ رہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے لیکن پاکستان اس کا انتظام و انسرام اسی طرح کرتا ہے جس طرح باقی اپنے چار صوبوں میں یا انڈکلیرڈ گلگیت بلدستان کے صوبے کو ٹریٹ کرتا ہے یہ پاکستان کے آئین یا انٹرنیشنل طریقے سے یہ ایک دسپیوٹی ٹیریٹری ہے یعنی پاکستان کنٹرول تو کرتا ہے لیکن اس کی ٹیریٹری نہیں ہے جب تک قومی متحدہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے اس حوالے سے پورا ریاست جمع و کشمیر کے ایک جیسا سٹیٹس ہے جو اندرستان کے پاس ہے وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا آزاد کشمیر ہے فرق یہ ہے کہ ہندوستان نے اس کو اپنے آئین کے تحت سٹریم لائن کیا ہوا ہے پاکستان نے اس کو اپنے آئین کے تحت سٹریم لائن نہیں کیا ہوا ہے ایک پرویجن ہے آرٹیکل ون میں جس میں لکھا ہوا ہے ایک تو سکوبوں کے نام لکھے ہوئے باقی لکھا ہوا ہے کہ all other territories which are otherwise included in پاکستان اب یہ it is otherwise included in پاکستان so it is a پاکستانی territory till such time as the future dispensation of the whole of the state of jammu takes place this is the position مجھے صرف ضرور میں آنگا لیکن یہ بتا دے تو پھر ہم اپنے آپ کو in that case we should call کشمیری جو کشمیری لوگ ہیں وہ کشمیری کلائی ہیں پاکستانی کلائے پاکستانی کشمیری تو ہماری identity ہے پنجابی identity ہے بلوچی identity ہے سندھی identity ہے کشمیری بھی identity ہے لیکن our nationality is پاکستان we are holding the پاکستانی passport we are holding the پاکستانی CNIC we are traveling throughout پاکستان like any other پاکستانی we are traveling internationally as a پاکستانی citizen تو یہ تو for all practical purposes پاکستان ہے ایک میں کہا کہ یہ تھیوری میں اور پریکٹس میں فرق ہے تھیوری میں یہ بات نہیں لیکھی ہوئی ہے پریکٹس میں ہو رہی ہے اچھا میری understanding یہ ہے کہ کوئی بھی کشمیری پاکستان میں پرابیٹی خرید سکتا ہے لیکن کوئی پاکستانی ازاد کشمیر میں جس کے پاس باشندہ ریاست جب وہ کشمیر کا certificate نہ ہو وہ پرابیٹی نہیں خرید سکتا ہے اس کی کیا بجائے اس کی ریزن بڑی آسان سی بات ہے اس کی اس کی ریزن یہ ہے کہ ازاد کشمیر چونکہ disputed area ہے اور اس کا اس وقت تک سلامتی کونسل کے قراردادوں کی روشنی میں لوگوں کی مرضی کے ساتھ ابھی اس کا فیوچر تیہ نہیں ہوا ہے اس لیے اس کا فیوچر کو اس کی ڈیموگرافی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ چیز برقرار رکھی کی ہے جو انیس سو ستائیس میں بنی تھی کہ ریاست جمہ کشمیر کے باشندے کن کو کہا جائے گا وہ ان لوگوں کو کہا جائے گا جو مہاراج و گلاب سنگھ کی حکومت سے غالباً پندرہ سال کا ہے یا بیس سال کا مجھے اگر یاد نہیں ہے اس وقت سے جو کشمیر میں آباد ہے وہ کشمیر کا سستقل باشندہ سمجھا جائے گا اور یہ نہیں لوگوں کو سلامتی گونسک کی قراردادوں کی روشنی میں اگر کبھی رائشماری ہوتی ہے جو مجھے لگتا نہیں اگر کبھی ہوتی ہے تو صرف انہی لوگوں نے اور ان کی نسلوں نہیں ووٹ ڈالنے ہیں باقی کسی نے ووٹ نہیں ڈالنے ہیں اگر اہاں پراپرٹی کی اجازت دے دیں لینے کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ڈیموگرافی تبدیل ہو جائی انڈیا نے اس کو ابھی دوزار انڈیس میں ختم کر دیا اس کو سٹریم لائن کر دیا وہ سٹیٹ سبجیکٹ کے جو رول تھا اس کو ختم کر دیا ایبالش کر دیا اس کو پاکستان نے اس کو پریزر کر کے رکھا ہوا اور یہ پریزرڈ رائٹ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ میں یہاں کی یہ یہ بجا ہے باقی پاکستانی کاروبار کرتے ہیں میرے نام پہ آپ کے نام پہ ہمارے ہم تمن کے کاروبار کرتے ہیں کوئی مصطور نہیں یہاں پاکستان کے لینٹ آفیس آٹھاتے ہیں پاکستان کے جترے حضاری یہاں ہیں ان میں سے ایٹی پرسن لوگ جو پاکستانی حضاری مس defic binر ان میں سے ایٹی پرسن لوگ پاکستانی یہاں پر بوجود ہیں شادیاں یہاں کی ہوئی ہے شادیاں وہاں دی ہوئی ہیں تو بہت سارے لوگ بڑے نالا ہوئے جب عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک چلی اور پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگے اور بہت سارے لوگوں یعنی پاکستانی جو یہ جو پچیدیاں یا تاریخ ہے یا آئینی حصیت کو نہیں جانتے وہ بڑے افینڈیڈ ہوئے کشمیری کشمیری یوں سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یہ تحریک چلا رہے ہیں علاقی عوامی حقوق کے حوالے سے تھی تو ہم یعنی پاکستان کی مجبوری ہے یا کشمیریوں کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی علادہ شناخ پر رکھیں کہ یہ چکے یہ چکے یہ چکے یہ چکے ٹیٹریٹری ہے پاکستان کا کیا آئین ہمیں مجبور کرتا ہے کہ آپ کو کشمیری تکلیر کریں کشمیری ایک بات آپ کے ذہن میں کلیر ہونی چاہی ہے کہ کشمیری کوئی نیشنلٹی نہیں ہے کشمیری کشمیری ہونا ایک لوکل سٹیٹس ہے جو لوکل رائٹس کی وجہ سے ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے کوئی حقوق پر ضرور کیا گیا ہیں وہ کن لوگوں کے لیے ہیں جو کشمیر کے مستقل باشند ہیں یہ نیشنلٹی نہیں ہے یہ لوگوں کا غلط امپریشن ہے نیشنلٹی ہمارے فوٹی سیون سے پہلے بھی انڈیا کی تھی فوٹی سیون کے بعد جو حصہ ہندوستان کے پاس ہے ان کی ہندوستانی نیشنلٹی ہے جو پاکستان کے پاس اس کی پاکستانی نیشنلٹی ہے اور ان دونوں ملکوں کا اس کشمیر میں اور اس کشمیر میں ویسا ہی سٹیٹس ہے جیسا برڈس انڈیا کے گورنمنٹ کو ہوا کرنا تھا اس زمانے میں بھی ڈیفینس کومنکیشن فارن افیس وہ جو تھے برڈس گورنمنٹ کے پاس تھے اس زمانے میں بھی فوٹی سیون سے لے کے آج تک آبیر پاکستان آزاد کشمیر میں تو آج تک ہی ویسا ہی ہے اور اپنے پاہر والے کشمیر میں اب جو لوکل تھوڑی بہت آئیڈنٹی تھی جو لوکل ڈیموگرافی پریزار کرنے کے لیے رکھی گئی تھی وہ بھی سمیش ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ یہ صورتحالہ باقی آزروائی جس ملک میں آپ رہتے ہیں جو اس جو آپ کو کنٹرول کرتا ہے شہریت آپ کی ان کی ہوگی جیسے اگریزوں کے زمانے میں کشمیریوں کی شہریت سب یہ فرمائے گا کہ پاکستان نے یہ جو رینجرز آزاد کشمیر میں بیجی ہیں یہ کس کے حکم پر آئی ہیں آزاد کشمیر کا فزیراعظم کہتے ہیں کہ میں نے تو کم از کم نہیں بلوائی ہیں رینجر تو آزاد کشمیر میں جب عوامی عزاج چل رہا تھا تو ان سے نبرت عظمہ ہونے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے رینجرز بھولائے گی جس کہ چار لوگ بھی شہید ہوگے آپ کے مصفر آباد کے چار نوجوان تو یہ رینجرز کس لیے بلوائی گی کیا ضرورت ہے رینجرز تو جو نوٹفکیشن میں نے سوشل میڈیا پر پڑھے میرے پاس کئی ہارڈ کافی نہیں ہے جو میں نے اس پر پڑھے یہ رینجرز جو ہیں یہ دس تاریخ سے بہت پہلے انہوں نے لیٹرل لکھا تھا کہ ہمیں رینجرز ہیں ایک تو ان انسٹالیشنز کی پروٹیکشن کے لیے جن کو چائنیز مین کرتے ہیں یا جہاں پروژیکٹ سے ان کرنے کے لیے دوسرا لوگ کو لائنڈ آرڈر کرنے کے لیے لائنڈ آرڈر کے پرپس کے لیے بھی احتیاطاً وہ بھی مانگائی گئے تھے جو نوٹفکیشن کا میں حوالہ دیتا ہوں اب یہ تو اس عوامی ایکشن تحریک شروع ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے اب اتفاق کی بات ہے اتفاق کی بات ہے کہ رینجرز اتفاق اس دن یہاں داخل ہوگے جس دن یہ مومن چال رہی تھی یہ تو ازاد کشمیر گورنمنٹ پہلے بلائی ہوئی تھی ایک لیٹر گیا تھا چیف سیکرٹی کا ظاہرہ چیف سیکرٹی is head of the administration as far as the bureaucracy is concerned he is the spokesperson of ازاد کشمیر گورنمنٹ communication with the government of پاکستان اس کا لیٹر گیا ہے وہ گورنمنٹ آزاد کی فیر کا لیٹر ہے وہ اس کے حوالے سے رینجر جہاں آئی ہے تو ہمارا کانسٹیوشن بھی یہ بات درج بھی ہے کہ ازاد کشمیر کی پاک پاکستان کے کسی صوبے میں یا فیڈریشن میں بلائی جا سکتی ہے فیڈریشن کی پولیس یا وہاں پولیس فورس یا کسی صوبے کا پولیس فور آزاد کشمیر میں بلائی جا سکتا ہے کانسٹیوشنل میکینیزم ہے اب یہ ان کو بلانا چاہیے تھا یا نہیں بلانا چاہیے تھا وہ تا ایکسپیڈینسی ڈیپینڈ کرتا ہے جو جیجمنٹ کرنے والا آدمی ہے اس کے اختیار میں ہے پرائے منسٹر ہے وہ یا چیف سیکرٹری ہے یا ہوم منسٹر ہے ویٹیوئر ایڈیز روزہ وزنس میں وہ لکھا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن آئینی پوزیشن یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری نے رینجر بلوائی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے سو وزیراعظم ان بورڈ ہوں گے اس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے اتنا بڑا ڈیسیجن ہے اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ایمپلائی نہیں ہے یہاں ایڈیپورٹیشن پہ ہے وہ از خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہے گلانی صاحب جواب آگیا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ باجوہ ڈاکٹرین کے مطابق آزاد کشمیر کو ایٹ سم پوائنٹ کوئی پلین بنا جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے عمران خان کی حکومت تھی کہ مرج کیا جائے گا خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں یہ آپ نے بھی اس کے بارے میں سن رکھایا اور اگر مرج ہو گیا تو یہ جن حقوق کیا آپ نے پاکستان میں بات کی ہے یہ پھر کشمیریوں کو حقوق ملیں گے پھر اس کے بعد یہ بات تو گف شب تو ضرور چلتی تھی لیکن بلیک انڈ وائٹ میں کہیں بھی نہیں آئی یہ بات یہ گف شب چلتی تھی کہ باجوہ نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا کہ ایسا ہو اور باجوے سے بہت پہلے بھی یہ بات چاہ رہی تھی لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ پاکستان کے ساتھ رلیشنشپ ڈیٹرمنٹ کرے اپنا ورنہ آپ کو ضم کیا جائے گا آس پاس کے صوبوں میں دیکھیں ازاد کشمیر ایک چھوٹا سا جگرافیا یہ تا ہے اس کی ایک آئیڈنٹیٹی بن گئی ہے ازاد کشمیر نام کی کوئی ریاست پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر موجود نہیں تھی ریاست جمہو کشمیر تھی اب اس کے دو ایسے ہو گئے ہیں ازاد کشمیر نام کی کوئی ریاست نہیں تھی جمہو کشمیر نام کی ریاست ضرور تھی اس کو ایک بنیادی طور پر انتظامی یونٹ کے طور پر یہ جو ایسا آزاد ہوا تھا یہ آزاد کرایا گیا تھا اس کو انتظامی یونٹ کے طور پر چلائے گیا تھا اب جب اس کی آج سکتر سال کی لائف اس کی ہو گئی ہے چھتر سال میں اس نے ڈیفنیٹلی ایک علاقے ایک آئیڈنٹی فائیبل علاقے کا آہ سٹیٹس اختیار کر لیا ہے اور آئیڈنٹی فائیبل اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد جمہو کشمیر ہے اس میں ایک جمہو کے بھی علاقے بھی ہیں آزاد کشمیر کے علاقے بھی ہیں اور جب ہم آہ انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں کشمیر تو اس میں گلگل تسان بھی آتا ہے تو یہ جو ہیں یہ ایک آہ ایک اکائی بنگی بھی ہے اس اکائی کو پاکستان کے کسی صوبے میں آہ زم کرنا مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کسی لیول پہ بات ممکن ہو سکتی ہوئی ہے ہو سکتی ہو اس کے خلاف بڑی ریزنمنٹ ہوگی اور یہ بڑا غلط کام ہوگا کوئی شاکی بات نہیں ہے لیکن پاکستان کے ایک مین پاکستان کے مین سٹریم میں اس کو ضرور آنا چاہیے اور صوبے کے برابر آنا چاہیے چھوٹا ہی ہے لیکن اس کی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے اس کی اپنی کی ورثہ ہے یہ ایک صوبے کے طور پہ پاکستان کے پاس ضرور رہنا چاہیے اور یہ تاکہ اس کا سٹیٹس کا تحین ہو اور پاکستان کی بھی یہاں ایک کانسٹیوشنل لیجٹیویس ہی بن جائے پاکستان کے کانسٹیوشن میں اس کو انٹر ہونا چاہیے سید منظور گلانی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور میں نے ابھی بگبوزہ کشمیر میں چونکہ ایک انتخابات ہوئے اندوستان میں انتخابات ہوئے اور نردر موڈی تیسری بار وزیراعظم کا حل فٹانے جا رہے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ ان کے دور میں آگاست دوہزار انیس میں کشمیر کی جو جدہ گانہ حصیت تھی وہ تبدیل کر دی گئی اور اسے انڈیا کا حصہ ڈیکلیر کر دیا گیا آنے والے دنوں میں یہ موڈی کا تیسری بار وزیراعظم بننا کشمیر کے لیے کتنا خطرناک ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین کے دوران یہ نعرے بھی مارتے رہے ہیں کہ ہم نے ازاد کشمیر لینا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے تحت جو تحریک چلی اس کو انڈیا کے میڈیا نے بڑا بڑا جڑا کر بیان کیا اور آئندہ کوئی یہاں تحریک چلی تو انڈیا کی کوئی بداخلت خدا نہ خاصتہ ہو سکتی ہے اور پھر پاکستان اور نزستان کے درمیان کشمیر کے حوالے سے تعلقات کو ہم آئندہ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم دوسرے حیث میں ہمارے ساتھ ہی رہیے ویلکم بیک میرے ساتھ اس وقت ازاد کشمیر پھر سابق چیف چسٹس سناب سید منظور حسین گیلانی صاحب موجود ہے کی مقموضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہندوستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے گیلانی صاحب یہ فرمائی ہے کہ اگر ازاد کشمیر کو پاکستان اپنا پانچوں یا چھٹا صبح بنا دیتا ہے اس کا کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا اور پھر تاریخ ازادی یہ کشمیر ظاہر ہے اس پر کیا اثر پڑے یہ ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان ایک تو پاکستان کو صوبہ یا کے اور قسم کی کوئی جو بھی کرنی ہو چیز اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک ہندوستان کے ساتھ کوئی انڈرسٹیننگ ڈیویلپ نہ ہو انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہونی چاہیے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ضرور نہیں کہ رائے شمائلی کے ذریعے آلو اس کی پیس فل سیٹلمنٹ جائیے پیس فل سیٹلمنٹ رائے شمائلی سے ہوتی ہے گفتو شنی سے ہوتی ہے آر بیٹریشن سے ہوتی ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹر سے ہوتی ہے سیکیورٹی کونسل سے ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے وہ پیس فل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے اور ہندوستان کے ساتھ بات کر کے اگر اس کو سیٹل کرنے تو زیادہ بہتر بات ہے ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ اپیرنٹلی اپیرنٹلی یا دنیا کے ساتھ بات کیے بغیر کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا اور اس کی سٹیٹر میں کہونے کا تقاضی بھی ہے ضرور ہونی چاہیے یہ کب تک اس کو انسٹر رکھیں گے آپ اتنی آپ کے پاس وان تھرڈ اف سریٹ اف جمہور کشمیر ہے آپ کے پاس آبادی اتنی بھی ہے ملک کے اندر بھی ہے آزاد کشمیر میں بھی ہے ڈائسپورا بھی ہے تو ان کو کس طرح آپ لنگ ران کرتے رکھیں گے ضرور ہونا چاہیے اگر یہ ہو جاتا ہے اور اللہ کرے ایسا ہو جائے اس کو کانسٹیوشن کے اندر کوئی مقام مل جائے چلے سبجیک ٹو فائنل ریٹربلیشن آف کشمیر ایشو انکارڈنسی دی یو اے ریزیلوشن ہو کچھ بھی ہو لیکن کوئی کانسٹیوشنل گارنٹی رکھے اس کو اگر سیٹر کر دیتے ہیں اور پاکستان کے صوبوں کے برابر کر دیتے ہیں ہمارا سٹیٹس پاکستان کے صوبوں کے برابر آ جائے گا ہم اس میں پارلیمیٹ کے ممبر ہوں گے پارلیمیٹ کی کمیٹیو کے ممبر ہوں گے نیشنل فنینس کمیشن کے ممبر ہوں گے کانسٹیو آف کامین انٹرس کے ممبر ہوں گے اکنامی کانسٹیو کے ممبر ہوں گے یہ جو اپنے پانی کے وارٹر چارجز ہیں یا اس کے جو ملوہ جتنے بھی پالسیز بنتی ہے سارے ملک میں اس میں ہم سٹیک اور انڈر بن جائیں گے ہمارا سٹیٹس ریج ہو جائے گا ہم پرائیمیسٹر کو الیکٹ کریں گے پریزیڈنٹ کو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے ہو جانا چاہیے بلکل ہونے چاہیے لیکن یہ آپ کو انڈیوازٹی کرے کر کے نہیں جی انڈیا کو انڈیا کے ساتھ مفامت کرنی چاہیے اس کشمیر کے بارے میں اس کشمیر کے بارے میں پول میں رکھ کے جس طریقے سے جو حال نکل سکتا ہے دو ملکوں کے درمیان تو وہ ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کی جو آئیڈنٹیٹی بن گئی ہے ازاد کشمیر کی اس کو ڈائیلوٹ نہیں ہونے سے میں انڈرسٹین یہ کب پایا ہوں کہ ازاد کشمیر کو پاکستان میں مرج نہیں ہونا چاہیے نمبر دو اگر صوبہ بنانا ہے یا صوبہ کے مطابق کے برابر سٹیٹس دینا ہے تو پھر پاکستان کی پارلمٹ میں بھی الیکشن لنے کی اجازت ہونا چاہیے ہمارے بھی سینیٹر آزاد کشمیر کے لوگ بھی کو بھی سینیٹرز منتخیب ہونے چاہیے کمیٹیو میں جانا چاہیے پاکستان میں سے ہونی چاہیے اس وقت جس طرح کا سٹیٹس ہے اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے انٹرمز اپ اکھوک جو ہے اور آواز بھی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح باقی سبو کی آواز کو لوگوں کی آواز کو سنا جاتا ہے انٹرنیشنل ہی ہمارے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اندوستان کو ان بورٹ رکھنا پڑے گا اس سے انڈسٹیننگ پیدا کرنی پڑے گی بلکل کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے ٹھیک ہے میں یہاں تک فرمی اچھا گلانی صاحب یہ یہ فرمائے گا کہ آزاد کشمیر کا جو یہ جو وامی ایکشن کمیٹی تھی آزاد کشمیر کے جو وزراہ ہیں منیسٹر ہیں صدر ہے یا جتنا بھی پروٹوکول ہے یا چیف سیکسٹری ہے یہ سارے لوگ جتنے ہیں یہ بہت ایکسپینسیو ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ ان کے اخراجات کو کم کیا جائے تو جو یو بائی ڈیٹ آپ ان کو اکنالیج کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی مہنگا ترین سیٹ اپ ہے اور یہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں اور اتنا کچھ پروٹوکول کرتے ہیں یہ غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں دیکھیں اگر یہ دو چیزیں پہلے میں کلیر کر دوں اپنے باتی بات کی تھی کہ مرجر کی پاکستان میں مرج نہیں ہونے سے یہ مرج ضرور ہونے چاہیے لیکن صوبہ میں مرج نہیں ہونے چاہیے اس کی اپنی آئیڈنٹیٹی باہر رہنی چاہیے صوبہ کے طور پہ بن کے اگر پاکستان کے ساتھ مرج ہوتا تھا نو پرابل میں نہیں لیکن اگر آپ اس کو آہ مری میں شامل کر دیں گے ہزارے میں شامل کر دیں گے پوٹوار میں شامل کر دیں گے تو ڈیٹ ویل کریٹی پرابلم ڈیٹ مسٹ ناٹ ہیپن اٹھ آل ہاں صوبہ کے بننے کے طور پہ ایک یونٹ کے طور پہ پاکستان کا چھٹا پانچھا صوبہ بن جائے پانچھا یونٹ بن جائے تو بہت اچھی بات ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات ہے کہ باجورہ ڈاکٹین کے اپنے بات کی تھی اس زمانے میں یہ بات چلتی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ان کی کوئی مفاہمت ہوئی ہے اور میرے سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کسی نہ کسی لیول پہ پتہ نہیں کس حد تک ہے لیکن ہے ضرور اس لیے کہ ایک دوہزار اکی سے آج تک ایک سیز فائر ایگریمنٹ ملٹری اسٹیوڈیشمنٹ کے درمیان ہوا انڈیا اور پاکستان کے ملٹری ڈیکٹر جنرل ملٹری آپپریشنز کے درمیان اعلان ہوا کہ ہم سیز فائر کریں گے اور اس سیز فائر کو آج تک ریلیجیسلی فالو کیا جا رہا ہے سختی سے فالو کیا جا رہا ہے اتنا شملہ ایگریمنٹ کے تحت بھی نہیں ہوا اتنا لاہور ڈیکلاریشن کے تحت بھی نہیں ہوا جتنا آج اس کو ضرور کیا جاتا ہے سب علاوہ کوئی مفاہمت ہے کسی جگہ بات چیت ان کی ہے یہی اسی بات چیت میں آزاد کشمیر پارلے والے کشمیر کے بارے میں بھی بات چیت کر لینا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ اٹلی میٹلی معاملہ بات چیت سے ہی حال ہوگا باقی کوئی طریقہ نہیں ہے اب جہاں تک ایکشن کمیٹی کے اب بات کرتے ہیں ان کے مطالبات کی بات کرتے ہیں ان کے مطالبات کو بڑے سیمپل قسم کے مطالبات ہے جو گورنمنٹہ پاکستان نے بعد از خرابی بسیار قبول بھی کر لیے منظور بھی کر لیے ایکشن کمیٹی کو درمیان میں ہائی جے کر لیا ایسے لوگوں نے جو پاکستان میں ایک آزاد کشمیر کو ایک خود مختار ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں اب جس قسم کی گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں یہ ریاست کے باقی کسی ایسے میں نہیں ہو رہی ہے آپ کے گلگت بلتستان میں جائیں وہاں یہ یہ مطالبات نہیں ہیں آپ جمعو میں جائیں وہاں یہ مطالبہ نہیں ہے لہداخ میں یہ مطالبہ نہیں ہے وادی کشمیر میں خود مختار کشمیر کا مطالبہ ضرور ہے یا پاکستان ہے باقی یہ کچھ کا مطالبہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس طرح سے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ان لوگ چونکہ درمیان میں داخل ہو گئے ان کے داخل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوزیشن وہاں آپر اپنے بمسائز کرنے شروع کر دی کیونکہ ادھروائز تریجرز کو اتخاندارا اس کو کتنے لوگوں کے حمایت حاصل ہوتی حمایت تو ان لوگوں کی ان کو مل گئی جو لوگ اپنا ایک ایجنڈر لے کے آئے تھے اس کی وجہ سے یہ بدمزگی پیدا ہوئی ہے یہ ہونی نہیں چاہیے تھی گورنٹا پاکستان کو ازاد کشمیر کی گورنٹ کو پہلے اس کو اپریہنٹ کر لینا چاہیے تھا یہ ان کی سلیکنس کی وجہ سے ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ بدوزگی پیدا ہوئی ہے ہونی نہیں چاہیے تھی میں یہ موقع ہے اس کے بارے لیے تو یہ ازاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے ایکسپینسیف قسم کا وزیر ہے بلکل میں ایگری کرتا ہوں میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ بلکل فضول قسم کے سیٹ اپ ہے بلکل فضول قسم کے سیٹ اپ ہے جس وقت یہ پاکستان کے مین سٹری میں آجائے گا اس وقت ممکن ہے کہ میری آپ کی کسی اور آدمی کا نقصان ذاتی طور پہ ہو لیکن آزاد کشمیر کا فائدہ اسی میں ہے آزاد کشمیر کی اجتماعی زنگی کا فائدہ اسی میں ہے میرا آپ کا کسی کو گریڈ بائیس مل جاتا ہے کسی کو اٹھائیس مل جاتا ہے کسی کو آنپار آدمی کو گریڈ سارا بیس مل جاتا ہے کوئی برادری کے زور پہ اسمبلی کا میبر بن جاتا ہے کچھ اور بن جاتا ہے ان لوگوں کا ڈیفنیٹی نقصان ہوگا ایک تدوسہ یہ ہوگا کہ یہ جو ایمپیونٹی کے ساتھ مال یہاں کمایا جاتا ہے اس کی بعض پر اس کوئی نہیں ہوتی ہے کاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی بھی نہیں ہے لوگ آپ اس میں کمپرمائز کر لیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے ہش اپ ہو جاتی ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک آپریشن ہوگا اس آپریشن میں سارے آ جائیں گے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے سارے کوئی اس میں آ جائیں گے تو اس میں ایک سٹریم لائن ہو جائے گا سسٹم جیسا پنجاب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا میرے ساتھ بھی ہوگا جیسا سندھ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا میرے ساتھ بھی ہوگا اور یہ پانی کے جو مسئلے ہمارے یہ بھی وہاں بیٹھ کے اس وقت سندھ ہمارے میرپور میں وضو اتنا پانی بھی چھوڑنے کے لیے رواہ دار نہیں ہے جب میں وہاں بیٹھا ہوں گا میرا نمائندہ بیٹھا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ بات کریں گے اس وقت تو سہرہ کوئی ایکس پارٹی ہو رہا ہے نا تو ہمارا سٹیٹس ریز ہو جائے گا اس سے یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں پاکستان کے خلاف آپ لوگ جو باہر باہر بیٹھے آپ تو ہائر اس وقت یہاں ہیں جو لوگ باقی آپ کے کانٹرپار وہاں بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ایک لفظ سننے کو رواہ دار نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کی بات کریں یا ایسا سوچیں کہ پاکستان سے خکے جائیں گے انڈیا ازاد کشمیر میں کوئی آپشن نہیں ہے ازاد کشمیر میں انڈیا کوئی آپشن نہیں ہے خود مختار کشمیر جو لوگ ہیں لیکن آزاد پاکستان انڈیا کا کوئی نہیں ہے اچھا یہ جو خود مختار کشمیر کا نعرہ تھا یہ بھی کیا پاکستان کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے اس کو اس کو فیول کیا انہوں نے اس کی 프로جیکشن کی کہ یہ بھی ایک اپشن ہو سکتا ہے ان فیوچر اور خاص کر کے جے کہلا فرامان اللہ خان تو پاکستان کے ہی آہ آپ یاسین ملک صاحب کہہ لے پاکستان کا ہی دم بڑھتے ہیں اور آہ یہ ایک اپشن کے طور پر آہ جس طرح علاقے پاکستان ہمارا ضروری تھا نظریہ وہ اسی طرح دوسرا اپشن بھی رکھا گیا یہ درست ہے یا نہیں آہ مجھے مجھے نہیں رکھتا ایسی بات ہو سکتی ہے اس لیے لیکن یہ بات ہے کہ پالسی ان کی کوئی تسلسل نہیں تھا ایک زمانے میں جو سکتے یہ اپنا کشمیر میں یہ تحریک چلی تو امان اللہ خان کو کافی گورنٹ اپ پاکستان نے جو پریس میں آیا ہے کتابوں میں آیا ہے کافی یوز کیا اور وہ اس نے بڑا رول پلے کیا وہاں اس کے بعد جب انہوں نے سیز فائر کر دیا لیبریشن فرنٹ نے وہاں جا کے انہوں نے گازی اب پیس فٹ سٹیگل کریں گے پھر ان کے سرا خلاف انپن ہو گئی ہے پاکستان کا انہوں نے کوئی سمت مقرر نہیں کی اس کی ان کو چونکہ ڈامینٹ فورس ہوا ہے کانسٹویشنل فورس ہوا ہے ملک وہ ہے جس کے پاس ہمیں ہیں اس کو سمت مقرر کرنی چاہیے تھی اس سمت نہ مقرر کرنے کی وجہ سے ڈامان ڈول جو معاملہ رہا اس سے وہ لوگ انکرج ہوئے جو اس کو خودمختار کے حوالے سے نعرہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں ایک آزاد اور خودمختار ملک کہتے ہیں فارن ٹیرنٹری کہتے ہیں لاؤ بھی ہماری فارن ٹیرنٹری تو ہمارے حقوق ہمارے واپس کرو وہ یہ انہوں نے ان کو انسیٹیو دیئے آزاد کشمیر کی حکومت کتنی باختیار ہے آزاد کشمیر کی حکومت ان حدود تک باختیار ہے مکمل باختیار ہے جو آزاد کشمیر کے آئین کے اندر آزاد کشمیر کے حدود کے اندر آتے ہیں لیکن آزاد کشمیر کی حکومت پیسے ٹکے کے لیے اپنے سروائیول کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے ہمیشہ حکومت پاکستان کی محتاج رہتی ہے وہ جو گری ایریہ ہے وہ آزاد کشمیر کے بیروکیسی فیل کر لیتی ہے اس حد تک آزاد کشمیر جو ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کی کمزوری کی وجہ سے اتنی آزاد نہیں ہے جتنے اس کو آئین میں اختیار دیا گیا ہوا ہے آزاد کشمیر کو ہم نے بیس کے بنا کر مقبوضہ کشمیر آسل کرنا تھا گلانی صاحب اب وہ اپشن ہم نے دلی دور آس سمجھ کر بول جانا چاہیے یا اس طریق کو اس میں کچھ بھی ابھی دم خم باقی ہے یہ بیس کمپ نامی جو اختراح ہے یہ سیاستدانوں نے گڑی ہوئی ہے اس کے کسی قائدہ قانون میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی ڈاکومنٹ بھی کوئی ذکر نہیں ہے یہ بیس کمپ سیاستدانوں نے نے گڑی ہوئی ہے اپنے روزگار کے لیے آپ کسی آپ نائن کراچی ایگریمنٹ سے لے کے اس وقت تک کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھائیں جس میں اس کو بیس کمپ لکھا گیا ہو یہ گڑا گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ایک دوسری بات ہے کہ آزاد کشمیر اس وقت تک یہاں ایک رول پلے کر رہا تھا جب تک انڈیا پاکستان کے تحت جولائی آہ نائنٹین فورٹی آہ فورٹی نائن میں ایک یو این سی آئی پی کے تحت ایک ایگریمنٹ نہیں ہوئی جس کو کراچی ایگریمنٹ کہتے ہیں سیز فائر ایگریمنٹ اس سے پہلے اس سے پہلے یکم جنوری انیس سو نچاس کو لوگ کمانڈرین سیز کے درمیان یہاں ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور جو ایسا پاکستان کے پاس تھا اس کو ڈیوارکیٹ کر کے پاکستان کے کنٹرول میں قرار دیا گیا جو انڈیا کے پاس تھا اس کے قرار دیا گیا اس کے بعد یہاں کا سٹیٹس بدل گیا جو ہی ایگریمنٹ ہوا سیز فائر ایگریمنٹ ہوا یہاں اپنا کراچی ایگریمنٹ ہو گیا آزاد کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان ان کا جو انڈیپیننٹ سٹیٹس تھا چوبیس اکتوبر انڈیس سو ستہالیس کی قرار دات کے حوالے سے وہ ختم ہو گیا اور ان کا قرار دار نیا بن گیا وہ آزاد کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شیپ کریئٹ ہو گیا ایگریمنٹ کے تاں اور آزاد کشمیر کے جو بڑے اختیارات جتنے بھی تھے وہ سارے گورنمنٹ پاکستان کو ایگریمنٹ کے تاں چلے گئے باقی چھوٹے جتنے بھی تھے جو باقی صوبوں کے تھو ان کے پاس آگئے یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے یہ انتظام یہ اگر بیس کیمپ نامی کوئی چیز تھی بھی کاغذوں میں نہیں ہے لیکن اگر تھی بھی یہ سیس فائر ایگریمنٹ سے پہلے پہلے تھی کراچی ایگریمنٹ سے پہلے پہلے تھی اس کے بعد اس نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ صرف اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دیں تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہماری طرف پھر نہ دیکھیں لوگ کشمیر کی تو ایمان کا حصہ ہے پاکستان یا خود مختار کشمیر دو میں سے کوئی ایک بھی ہے دیکھیں جس طرح پاکستان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں لیکن ایڈ سیم تائم ہم ہرمین کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں رکھتا ہے کہ کوئی ہرمین میں پاکستان کا کوئی آدمی بھی یہ چاہتا ہو کہ ہم اس میں سعودی عرب میں مرج ہو جائیں احترام اپنی جگہ ہے پاکستان کا احترام بھی اپنی جگہ ہے لیکن کشمیری اپنی آئیڈنٹیٹی پہ کمپرواز کرنے کو تیار نہیں ہے جس طرح بلوچی نہیں ہے جس طرح پختون خواہ والے نہیں ہیں جس طرح پنجابی نہیں ہے دیکھیں آپ نے صرف آزاد کشمیری کو کیوں پکڑ رکھا ہے کشمیری کو کیوں پکڑ رکھا ہے یہ سارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سب کس یہی ہو رہا ہے لوگر آئیڈنٹیٹی ہے یہ اس کو تو کچھ نہیں ہوگا تو مسئلے کو جوں کا تو رکھیں جب تک پاکستان سیاسی طور پر معاشی طور پر استقام نہیں پکڑتا اور کوئی نئی قیادت نہیں آتی میں ہمیشہ یہ بات کہتا بھی ہوں لکھتا بھی ہوں بولتا بھی ہوں کہ پاکستان جب تک سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوگا اقتصادی طور پر خوشحال نہیں ہوگا تب تک اس کی انٹرنیشنل لیول پر سفارتکاری زیرو کے برابر ہوگی کے بعد پاکستان کو مضبوط کریں سیاسی اور آئینی جہوریت یہاں قائم ہو اور اس کے بعد اقتصادیات اپنی کو ٹھیک کریں آپ جب خوشحال ہوگے تو سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے جو حالت میں آپ انڈیا سے کچھ بات منوا نہیں سکتے آپ کمزور ہیں وہ ٹکڑا ہے ڈڑا ہے نرین درمودی تیسری پہار وزیراعظم بن گئے اگرچہ ان کو چار سو ووٹے چار سو سیٹے نہیں ملی پہنچ ستے انتالیس میں سے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان بائی لیٹرل ریلیشنشپ نارمل نارملائزیشن کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی اور پھر کشمیر کے تناظر میں بھی بتا دیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے موڈی کا پھر وزیراعظم بننا یہ موڈی موڈی ان کو اس حد تک نہیں لے جا سکتا ہے جس حد تک موڈی انڈیپیننٹلی کام کر رہا تھا ایک سنگل ڈیکٹیٹر کے طور پر ڈیموکریٹکلی الیکٹرڈ ڈیکٹیٹر کے طور پر کام کر سکتا ہے اب موڈی صاحب کے وہ دانت نہیں ہے وہ دانت اس کے ٹوٹ گئے ہوئے لیکن یہ بات اپنی جگہ ضرور ہے کہ جو مرکز کے اختیارات جتنے بھی ہو چونکہ اس کے پاس ہوں گے اس میں جس حد تک وہ لوگ انٹریوین کر سکے اس کے الائنس کے پارٹنر وہ ضرور کریں گے کہ انڈیا کے جو میں ایمیج خراب ہو گیا ہے اس وقت تک سیکولرزم کے لیہاں سے ڈیموکریسی کے لیہاں سے زیادتیوں کے لیہاں سے مائنارٹیز کے ساتھ ظلم و زیادتی پرٹیکلی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کے لیہاں سے جو اتنا مجرور ہوا ہے باقی فیل کرتے ہیں لیکن موڈی صاحب ان بلٹ ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفر بھری ہوئی ہے ان پاکستان ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں چونکہ پاکستان کی اگر آرمی کی بات کریں پاکستان کی موجودہ قیادت کی بات کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ اور عوام کی بات کریں ایک نورملیزیشن تعلقات میں تو ایک ریالیزیشن ہے کہ نورمل ہونے چاہیے تعلقات اور انڈیا کی بڑی تجارتی منڈی ہے لوگ زیادہ ہیں عوام وہاں بھی ریالیزیشن ہے کہ پاکستان کی تعلقات نارمل ہونے چاہیے تو موڈی کا دوبارہ پہنچ سال الیکشن میں لڑنا اور پھر جس حالت میں بھی وہ وزیراعظم بن رہا ہے پاکستان اور اندوستان کے درمیان تعلقات نارمل ہو جائیں گے اور اس میں کشمیر کے حوالے سے ہم کیا توقع کر سکتے اس سے کشمیر کے حوالے سے تو آپ یہ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ انڈیا اس پوزیشن سے پیسے ہٹے گا جو اس نے پانچ پانچ اگست کوئی تھا نا پانچ اگست 2019 کی جو کس کیا ہوئے جو اس کو میل سٹیم کیا ہے اس سے تو پیسے ہٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ہاں کشمیر کے اندر بھی اس کے باوجود بھی ہندوستان کے چونکہ نو ریاستوں کے اندر ان کو یہ سٹیٹس حاصل ہے جو کشمیر کو حاصل ہوا کرتا تھا سپیشل سٹیٹس کے طور پر آرٹیکل تھری سیونٹی ون سے لے کے آئی سے اے سے لے کے تھری سیونٹی ون ایچ تک وہ سٹیٹس حاصل ہو ریاستوں کو اس قسم کا اختیار ضرور دے سکتا ہے اس قسم کی پروٹیکشن کشمیر کو ایڈیا کو ضرور دے سکتا ہے اور دے بھی دینی چاہیے ہو سکتا ہے جب تک اس کا مسئلہ حال نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو تھری تھرٹی فائو اے والی جو بات ہے یہ کوئی اندوستان کے آئین میں کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ آپ کے ناغا لینڈ کو مئی اثر ہے یا آپ کے منی پور کو مئی اثر ہے یا آپ کے اور باقی آٹھ سات صبحوں کو مئی اثر ہے تو ریلیجس پروٹیکشن کو حاصل ہے مانیٹس کے پروٹیکشن حاصل ہے انڈیا کا کوئی لا وہاں اس وقت تک اپلائی نہیں کر سکتا ہے لینڈ لا جب تک مقامی اسمبلی اس کو ایڈاپٹ نہ کریں یہی کشمیر میں بھی تھا اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں تھی بلکہ منی پور میں یہ بھی ہے کہ ایک علاقے کا ایک حصے کا آدمی دوسرے حصے میں زمین نہیں خرید سکتا ہے باہر والی کی تو بات ہی نہیں ہے تو آزار پھارا کے کشمیری میں بھی یا اس کشمیری میں بھی یہی بات ہے اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے ہاں مودی صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کی اس موجودہ کمزور پوزیشن میں مودی کسی بات پر کنسیٹ کر سکتے ہیں ممکن نہیں ہو سکتا ہاں اس پہ الائنس پارٹنس کا اگر دباؤ ہو دنیا کا دباؤ ہو یہ جو عرب مولوں کے جہاں سے نوے لاکھ ہندوستانی کام کرتے ہیں عرب اور روپے کا ڈالر وہاں آتے ہیں پاکستان ان سے انویسٹمنٹ پاکستان میں کروانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا پھر انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بات کرا ہو ماری یہ بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوگی ان عرب ملکوں کی یہ کروانے معاملہ حال ہوگا باکہ اس کمزور صورتحال میں مودی صاحب بلکل ایک خوخار شیر کی طرح اس نے اپنے دانت نکالے ہوئے ہیں وہ بخشے گا نہیں یہ کوئی شکی بات نہیں ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے گا اور آزاد کشمیر اس سے لے گا تو مجھے لگتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی فوج جہاں بیٹھی ہے اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا جو کچھ ان کے پاس ہے ان نے ڈیکوریشن پیس کے پاس رکھا ہوا ہے یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی ہے سرے آپ کو ٹھیک کر آپ آپ شروع میں کہا تھا کہ پاکستان میں کشمیریوں کو حقوق اثر نہیں ہے ہم جب بات پاکستان کی کرتے ہیں تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ یہاں پر کشمیری سوڈن کا رکھوٹا یونیویسٹی میں ہے ملازموں میں کھوٹا ہے آزاد کھوٹا ہے تو کون سے حقوق رہ گئے ہیں جو پاکستان دے دے کشمیریوں کو دیکھیں وہ جو میں نے کہہ گیا نا آپ کو پاکستان ملازم ملازم بن جاتے ہیں کوئی شک کی بات یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے ملازم بن جاتے ہیں ملازم کرنے کے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں نا ملازم کرتا ہے مہین قریشی یا وزیراعظہ بننے کی بھی لیا تھا بھائی صاحب یہاں مل جاتی ہے پاکستان میں جس طریقے سے یہاں سسٹم چلتا ہے یہاں ہمارے ڈھائی پرسن یا دو پرسن کوٹا سیول زیادرس بھی ہے فوج میں تو میرے حال میں ہمارے فلوکس کے انفلوکس لوگ بارے موجود ہیں جنرل یا تو ہر پانچ سے سوکر بھی موجود ہیں ہمارے اس میں لیکن وہ ملازم ہیں سارے گورنٹا پاکستان کے وہ سب گورنٹا پاکستان کے ملازم ہیں پالسی میکنگ میں کون ہے دیسیزن میکنگ میں کون ہے لیجسلیشن میں کون ہے ایڈمیسٹیشن میں کون ہے ہوم افیرز میں کون ہے فارل رفیرز میں کون ہے آپ کا کوئی وزیر ہے پالسی میٹر کوئی ہے آپ کا فینانس کمیشن میں کوئی ووٹ ہے آپ کا اکنامک کمیشن میں کوئی ووٹ ہے آپ کا اپنا اس میں یہ جو پانی والے معابلاتیں دیموکریٹک ڈیفیسٹ ہے نا وہ اس بات پہ ہے کہ دیموکریٹک لیول پہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں آزاد کشمیر کے لوگ شامل نہیں ہیں جو آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان میں سیٹل ہو گئے ہیں ڈیار ایس گوڈ ایس بے نظیر ڈیار ایس گوڈ ایس ڈرزاری ڈیار ایس گوڈ ایس نواز شریف ان کا ووٹ ہے وہ لوگوں کو بناتے ہیں اٹھاتے ہیں لیکن وہ بھی آزاد کشمیر کے نام پھر ہم پر حکومت کرتے ہیں مڑ کے آکے ہمارے ٹھیک دار بن جاتے ہیں وہ وہ پاکستانی کشمیری ہیں ہم کشمیری کشمیری ہیں ہمیں آپ نمائنگی دے دیں ان جگہوں پہ جہاں آپ نے نمائنگی کا ڈیفیسٹ ہے جو فیصلہ کرنے والے ہیں پالیسی سازوں میں حصہ ہونا چاہیے اور وہاں لوگ الیکٹ ہو کر جائیں یہ بتائیں مقبضہ کشمیر سے پھوڑے پاوانے پا لوگوں نے ووٹیں دیئے اس طفح انڈین کے الیکشن میں بلکہ بابوبا مفتی آ رہ گئی عمر عبداللہ آ رہ گیا اتنا تو پہلے کبھی نہیں ہوا چونکہ جب بھی الیکشن ہوتے تھے کشمیری رہتے تھے اندوستان کے الیکشن سے اس طفح کیا ہو گیا وہ پروسس یہ ملٹنسی کے دور میں جب سے ایٹی ایٹ سے ایٹی سیون سے لے کے ابھی تک درمیان میں کوئی الیکشن ایک آت اچھا بھی ہو گیا تھا اس عرصے کے دوران نہیں رہے اس سے پہلے تو لوگ اس طرح حجوم سے نکلتے تھے کوئی عشی بات نہیں ہے اب کی بار چونکہ دوہزار اٹھارہ کے بعد پہلی بات یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ نکلے ہیں لوگ بھی لوگ ہیں بھائی وہ وہ بھی اس گھٹن میں تنگ آگئے ہیں باہر نکلے انہیں ووٹ ڈالے ہیں اور انہوں کو آپ اپریشیٹ کریں انہوں نے ووٹ بھی ریجنل پارٹی کو ڈالے ہیں یا ریجنل لوگوں کو ڈالے ہیں وہاں بی جی پی کی حمد نہیں ہو سکی کسی کانڈیریٹ کو کھڑا کرنے ہیں یہ بھی آپ اپریشیٹ کریں کہ ان کے خوف سے بی جی پی ہوا مفتی کو خاندانی اٹھا تھا فاروق عبداللہ کا تھا اب عمر عبداللہ تو تیسری پوشت میں آتا ہے ان کا اٹھا تھا یہ خاندانی جو غلبہ تھا لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا لوگوں نے نئے چہرے لائے مثلا ایک الطاف ہے جو بانہار راجوری ارنطناغ اور بانہاری کے راجوری کے درمیان الیکٹ ہو کے آیا وہ نیشنل کانفرنس کا آدمی ہے سری نگر سے جو آدمی منتخب ہو کے آیا وہ نیشنل کانفرنس کا آدمی ہے لیکن نیشنل کانفرنس کے لیڈر کو ہرا دیا لوگوں نے یہ نوجوان لوگوں کو لے آئے ہیں وہاں جا کے اب یہ جو رشید انجینئر ہے ہیس ای ڈائنیمک پرسن فائیوی سپیکر کوئی شک کی بات نہیں ہے وہ صرف کشمیر کی بات کرتا ہے اور کشمیر کے اف لفٹ کی بات کرتا ہے کہ انڈیا کے کوئی پارٹی وہاں اپنا کڑی ریٹی کھڑا کر سکی اتنا غصہ دیا کشمیریوں کو ان کو احساس دیا کہ غصہ ہے اپنے لوگ الیکٹ کی ہیں اچھا کہ انہوں نے ایک الیکشن ہمارا بھی ہوا ہے نا آٹھ فروری کو جو ابھی تک اس میں بھی خاندانی اور پارٹیوں کو جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا گیا تھا لیکن نتائج کسی نے تسلیم نہ کیے نہیں کیے اور اگر جو کہہ رہے ہیں آپ کے جب تک آپ سیاسی طور پر استقام نہیں ہوگا دو سال ہوگے اپریل دوزار بائیس سے آئے تک پاکستان میں سارے تجربے کر چکے ہیں پانچھے وزیراعظم تبدیل ہو گئے تین حکومتیں آئیں لیکن سیٹل نہیں ہو رہی ہیں چیزیں پاکستان میں اگر پاکستان میں سیاسی اعتقام آئے تو پھر کشمیر اور دوسرے مدعوں پر بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اما باد میں جس پارٹی کی گورنٹ ہوتی ہے آزاد کشمیر میں آٹومیٹکلی اسی کے پارٹی کی گورنٹ بن جاتی ہے آپ نے اس میں بھی کبھی گور کیا کہ ایسی کیوں بات ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی اسلام آباد کے اندر فیصلہ سازی میں جو محرومی ان کی ہے وہ مولوی فضل الرحمان کے ذریعے پوری کرتے ہیں ان کی ایک پرائیو اس میں پارٹی کی نمائنگی ہے لواز شریف کے ذریعے پوری کرتے ہیں زرداری کے ذریعے پوری کرتے ہیں ان جماعتوں کے ساتھ بریکٹ ہو کے کرتے ہیں جس کی حکومت میں اسلام آباد میں بنے گی آج تک آزاد کشمیر کی تاریخ گواہ ہے اسی کی مرضی کا آدمی یہاں بنتا ہے اس کے مجبوریاں بننے کی کیونکہ وہ پھر اس کے پیسے ٹکے کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اپنے سروائیویل کا معاملہ ہوتا ہے لوگوں کی اپلیفٹ کا معاملہ ہوتا ہے جب تک وہ احتیاج سے نکلیں گے جب تب ان کے پاس رائیٹ تو ووٹ ٹو ایلیکٹ پرائیم ایسٹین پریزیڈنٹ اپ پاکستان نہیں آئے گا تب تک اسی طرح دریوزہ گھری کرتے رہیں گے Thank you very much سید منظور گلانی صاحب سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر میرے ساتھ all the way from مصورہ بات سے شامل گفتگو تھے آج کے لیے ناظرین اتنا ہی میرے سوال تھے اور گلانی صاحب نے جواب برپور دیئے بہت شکریہ دیکھنے سننے والوں کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ